فرمایا دل کبھی پریشان ہو مزدر ہو تو گھورانے کے ضرورت نہیں ہم ایران ہوتے تھے دل پریشان ہوتا تھا تو مشہد و رضا چلے جاتے تھے لیکن پاکستان جیسے وہ شہر میں بندہ رہے دل پریشان ہو تو بہترین جگہ ہے فرشِ عزائے حسین ابن علی دل صاف ہوتا ہے ایسی محفلوں میں فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے دو آنکھیں کبھی نہیں روتی ہیں ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پر روتی ہے انہا جاتے خدا یہ عادت ڈال دیجی اپنے وجود میں شبِ جمعہ نہیں تو کسی بھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ جائی اپنے خدا سے بات نہیں کری ایک مومن دیکھ رہے مولانا میری بیٹی کی داخلہ کا بہت مسئلہ تھا کسی باہر ملک میں رہتے تھے اور اگر داخلہ نہ ہوتا تو شاید بیٹی کسی ایسی کالج میں جاتی جہاں ہجاب کا مسئلہ تھا کہتے میں سید بھی تھا مولانا پریشان ہوا کہتے مولا کہ ایک فرمان پڑھا جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ کی دربار میں جاؤ کہ گھر کی چھت پہ چلا گیا گریبان کو کھولا بالوں کو بکھرا مستحب آئے مستر ہو کے جاؤ ایسے چیسے کوئی فقیر خیرات مانتا ہے اللہ بھی تو محسوس کرے نا تو خلوص سے مانگنے آیا ہے فارملٹی والی دعا نہ ہو اے خدا یہ دے یہ دے یہ دے بندہ اٹھ کے چلا گیا خلوص سے کہتے قمیس کے بٹنز کو کھولا آستینوں کو پلٹا بالوں کو بکھرا میں نے کہا خدا یا اس ملک میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اور اہل بیت نے کہا جب پریشان ہو تو اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلاو اہل بیت کا واثہ دو کہتے رات دعا مانگی صبح خدا نے میری دعا کو کیا کر دیا قبول کر دیا میں بارہا کہتا ہوں جنابِ حر کا واقعہ شرمندگی ہے تو اس شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے مولا کے سامنے آئے آنکھوں پہ پٹی آتوں میں رسیاں ایسے رو رہا تھا جیسے چھ سات سال کا بچہ روتا ہے ایسے آتا پٹی نہ بانتا رسی نہ بانتا کہتا حسین بخش دے مجھے لیکن نہیں بتانا تھا میں شرمندہ ہوں اور کتنا شرمندہ ہوں دعای کمیل کے جملے نہ زلیلن زلیل بن کے آیا ہوں منکسرن دل ٹوٹا ہوا ہے دیکھ میری آلت کو رحم کا میری آلت پر یہ حساس ہو تو پھر وہ گلے بھی لگاتا ہے امام نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری کہ اور آنکھوں پہ پٹی کیوں آئے شدت سے کہا کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا یہ نہیں کہ ہر شعار دے رہا تھا کوئی ڈائیلوگ کہہ رہا تھا نہیں شدت سے کہا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا کہ ہر ایسے کیوں بول رہے ہو کہ مولا اندھا ہوتا تو آنکھیں میں آنکھیں ملا کے آپ کو نہ دیکھتا اتنی بے غیہ ہو گئیں آنکھیں کیونکہ قلب صاف نہیں تھا اس وقت امام نے ہاتھوں سے رسی کھولی اور ہاتھوں میں رسی کیوں بان دیئے شدت سے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے کبھی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالیتا میں نے کر بھی کہا اسے لئے اپنے مولا کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا فرزند زہرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جب امام نے یہ شرمندی کی دیکھی رہا تو فوراں کہا بھئیہ اور حسین کے سینے سے لگ جا کہہ دیتے ہو رہ حسین کے سینے سے لگ جا بھئیہ کہنا ضروری تھا کہتے ہیں دلہ سے پہ دلہ سا دیا لیکن یہ بڑھا رونے سے چپ ہی نہ کرے روئے جائے روئے جائے تاریخ لکھتی ہو حسین کو پریشانی ہونے لگی کہا ماف کر دی آپ کیوں رو رہے ہو کہا مولا ایک مافی باقی ہے کونسی مافی اور کہا مولا آپ نے ماف کیا کہا اور ماف کیا دعا بھی ہے خدا جنت دے تجھے بھئیہ کہہ دیا اور کیا چاہیے حسین نے سینے سے لگا لیا اب تو رونا بس کر دے ہو برا لگتا ہے سردار ہے اپنے قبیلے کا بیٹا دیکھ رہا ہے بھائی دیکھ رہا ہے غلام دیکھ رہا ہے اور کمولا ایک مافی باقی ہے کہا اور وہ کونسی کمولا اجازت ہو بی بیوں سے مافی مانگو واللہ یہ معرفت یہ قلب کا صاف ہونا احساس شرمندگی ہو قلب کا قبلہ درست ہو جاتا ہے جنت دور نہیں ہے نجات دور نہیں ہے پھر موت کا خوف کا ایسا بندہ جب بھی جائے دنیا سے موت جہاں آتی آ جائے دل صاف ہے حسین نے گلے سے لگا لیا امام نے کہا اور کیا تو اخلاق اہل بہت کو نہیں جانتا جب میں نے ماف کیا تو سمجھ لو میری بہنوں نے ماف کیا کہا مولا جانتا ہوں آپ کو آپ کے خاندان کو اس کی رعفت کو اس کی رحمت کو لیکن کیا کروں مولا خود مافی مانگنا چاہتا ہوں اسرار بڑھا تو میرے امام نے سوال کیا اور وجہ کیا ہے مافی کی میں نے ماف کر دیا کہا مولا جب آپ کے راستے کو روکا تھا نا مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیدیوں کے رونے کی آوازیں آئیں میں نے زہرہ کی بیٹیوں کو رولایا ہے مقصد ہر کا واقعہ پڑھنا نہیں یہاں تک کافی ہے میں نے زہرہ کی بیٹیوں کو رولایا ہے یہی احساس اگر ہمارے دل میں آ جائے نہ کہ امام زمانہ فرماتے ہیں تیرا اچھا عمل تیرے امام کو خوش کرتا ہے تیرا پرا عمل تیرے امام کو رولاتا ہے کئی محمدین ہیں کہتے ہیں واقعاً امام زمانہ روتے ہیں میں نے کہا واقعہ کربلا پڑھو پھر تجھے امام کا جملہ سمجھ میں آئے گا کیوں نہ روئیں جس دین کے لیے زکینہ نے تمہ چکھائے اور ہر مجلس میں سنیں چار سالہ بچی نے تمہ چکھائے سعیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسویہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر دین کا خیال نہ کرے تو بنتا ہے حجتِ خدا روئے موسیقی